اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پائل ریا کے پاس فون کرتی ہے لیکن ریا اتنی گہری نیند میں ہوتی ہے کہ وہ اس کا فون نہیں اٹھا پاتی تو اسی بیچ ریا کی بڑی سسٹر یعنی رسمی پائل کا فون اٹھا لیتی ہے اور پائل کی کھیریت کے بارے میں پوچھتی ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں کہ دیدی آج آپ سبھی کو میرے گھر پر لنچ کرنے کے لیے آنا ہے اور اسی بہانے سے آپ میرے گھر پر بھی آ جاؤ گی اس کے بعد دوستو یہ اپنے ہسپینٹ کو بتاتی ہے کہ پائل کا فون آیا تھا اور وہ ہمیں اپنے گھر پر لنچ کرنے کے لیے بلا رہی ہے اس بات کو سن کر ویب اپ من ہی منخص ہونے لگتا ہے لیکن اس بات کی اس کو ٹینسن ہوتی ہے کہ اگر وہ برات کے ساتھ وہاں پر جائے گا تو وہ اپنی سالی سے اکیلے میں کیسے ملے گا اب ویب اپ کے من میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور یہ لنچ کے ٹائم سے پہلے ہی پائل کے گھر پر اکیلے آ جاتا ہے اس کے بعد پائل اپنے جیجا سے پوچھتے کہ جیجا جی باقی سبھی لوگ کہاں ہیں تو ویب اپ اس کو گولی دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ریا اور رسمی کی طبیعت خراب ہے تو میں نے سوچا میں ہی گھر پر اکیلے آ جاتا ہوں اس کے بعد دوستو پائل اپنے جیجا کو کمرے میں لے کر آتی ہے تو اس کا جیجا پائل کو بولتا ہے کہ مجھے بہت جو� گلاس بجا دو اس کے بعد دوستو یہی پر پائل اس کے ارادے سمجھ جاتی ہے اور اپنے جیجا کے لیے پانی لے کر آتی ہے اب اس کا جیجا جان بوجھ کر پانی کا گلاس اپنے پینٹ پر گیل لیتا ہے جس سے اس کے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد پائل اس کو بولتے کہ جیجا جی تم ٹینسن مت کو میں تمہاری پینٹ ابھی چینج کر دیتی ہوں ابھی اپنے جیجا کی پینٹ اتھاننا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد دوستو اس کا جیجا پائل کے ساتھ رومانس کرنا شروع کر دیت لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ریا آ جاتی ہے اور ان دونوں کو رنگی ہتھوں پکڑ لیتی ہے تو اس کا جیجا جلدی سے اپنے کپڑے وگر پہن کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے تو پائل اس کو سمجھاتی ہے کہ پائل میری اس میں کوئی گلتی نہیں ہے وہ جیجا ہی مجھ پر حاوی ہو گئے تھے اس کے بعد مجھ پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہو سکا آج کے بعد ایسی گلتی دوبارہ نہیں ہوگی اب ویب اپ کافی ٹینسن میں ہوتا ہے کیونکہ آج ریا کی وجہ سے اس کا کام ادھورا رہ گیا اب اس کی سالی اس کے پاس آتی ہے اور ویب اپ کو بولتی ہے کہ جیجا جی ایسا پائل میں کیا ہے جو میرے اندر نہیں ہے میں ابھی تو کافی خوبصورت ہوں اور آج تم نے پائل کے ساتھ جبرجستی کرنے کی بھی کوشش کی تو اس کو سمجھاتا ہے کہ میں نے کوئی جبرجستی نہیں کی شروع بات اس نے ہی میرے ساتھ کی تھی کیونکہ رات کو وہی مجھ سے وارس اپ پر چیٹنگ کرتی تھی تو یہ اس کو آج اصلیت بتا ہی دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جو لڑکی رات کو تم سے وارس اپ پر چیٹنگ کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں دراصل میں ہی تھی کیونکہ تمہارے فون میں میں نے ہی پائل کے نام سے نمبر ایڈ کیا تھا کیونکہ اس بہانے سے تم سے بات تو ہو جاتی ہے اس بات کو سن کر دوستو اب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ریا کو بولتا ہے کہ تم پائل کی جگہ میری جندگی میں کبھی بھی نہیں لے سکتی اور یہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ ریا اپنے من میں سوچتے کہ جی جا جی تمہاری جندگی میں اگر کوئی لڑکی آئے گی تو وہ کوئی اور نہیں میں ہوں گی اس کے بعد دوستو ویب سریز کا اپیسوڈ نمبر تھری بھی یہی پر سماپت ہو جاتا ہے